حضرتِ ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہِ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ اسی اسی فرشتے نازل ہوئے تھے اور بالخصوص آیتِ پرسی تو خاص ارش تلے سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی صحیح مسلم ترمیزی نیسائی میں ایک حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا جس گھر میں سورہِ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث میں ہے جس گھر میں سورہِ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ سب گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہِ بقرہ ہے جو رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے تو تین راتوں تک شیطان اس کے گھر میں نہیں جا سکتا اور دین کو اگر پڑھے تو تین دین تک شیطان اس کے گھر میں پدم نہیں رکھ سکتا جس طرح geschق ہے جس تک شیطانا ب ٹھیک ہے چا JAMES sine ۚ ۚ چا رس عیقید ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ چا رس